بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونطلقل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی عمالینا من یاده اللہ فلا مضللہ ومن یدلله بلا هادي لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله واصحابه مبارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما تعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبينا ليغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته وعليك ويهديك سراطا مستقيما وانصرک اللہ نصرن عزیزا صدق اللہ العزیزا قابل احترام مائے بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے محترم بھائی دنیا بھر میں جہاں پر بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا جو ہے اپنے آفیسوں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں دنیا میں کہی رات ہے تو کہی دن ہے اور بعد ماشاءاللہ اسی بھی ہے جو ہوا جازمیں بھی سنتے رہتے ہیں ٹائم سٹھ کر کے سب کو اللہ تعالیٰ اٹھر و خوشیہ نصیب کرے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے دونوں جہاں کی سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے سنسلہ وار مضمون فتح مکہ کا میں نے شروع کیا تھا کہ بھی عورتوں نے بھی بڑے کارنامے کیے ہیں اس پر میں نے چادر والی عورت کا قصہ پورا سنایا یہی حال تھا جتنے ائیم ماں گزرے ہیں ان کے ماں باپ کا امام ابو یوسف ابو یوسف جو بنے ہیں وہ ماں کی قربانی تھی امام محمد ابو محمد جو بنے ہیں حالکہ شہزادے تھے امام محمد جو ہے کوئی غریب آدمی نہیں تھے یہ بڑے گھرانے کے آدمی تھے اونچے گھرانے کے یا مالدار تھے ان کے والد جہر رئیس تھے یہ امام صاحب کے پاس ان کی والدہ لے کر آئی امام ابو حنیفہ کے پاس اور امام ابو حنیفہ کے پاس اچھے کپڑے پیان کر جاتا ہے وہ میں لکھا ہے کہ ان کے والدہ جو شاہی آدمی تھے ابو یوسف تو یعنی یتیم تھے ابو یوسف تو بچپن سے یتیم ہو گئے تھے ابو یوسف امام شافی بھی یتیم ہو گئے تھے بچپن سے لیکن یہ ابو محمد امام محمد جو ہے یہ تو شہزادے سمجھ لو علماء نے لکھا ہے کہ بہت نازن احمد نے پلے ہوئے امام محمد تھے بہت نازن احمد نے پلے ہوئے لیکن ماں کی قربانی تھی باپ کی قربانی تھی دعائیں تھی ماں باپ کی تو ابو بنے جب امام ابو حنیفہ کے پاس لے کر آئے اچھے شاہی لباپ میں رود لگا ہوا گلاب لگا ہوا اور جو شاہی لڑکے ہوتے ہیں شہزادے بڑے خوبصورت تھے امام محمد جو وہ لے کر آئے ان کے والدہ بھی پردے ہوئے تھے ان کے والد بھی بیٹھے امام صاحب بھی تھے ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو کیوں لائے ہوئے اس بچے کو پہلے کہ بتاؤ کیا نام ہے تو انہوں نے کہا محمد تو امام صاحب بہت خوش ہو گئے ہیں نعم الاسم جمع اللہ کا نعم الاسم میرے پاس محمد آئے یعنی محمد کے نام کی قدر تھی اس دور میں لوگ محمد نام رکھتے تھے عزت کی وجہ سے اور نام رکھنا بھی چاہیئے محمد کا تو کتاب میں لکھا ہے کہ لے کر آئے ان کو بیٹھایا امام محمد کو یعنی عورتیں کیا کام کر گئی ہیں میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو قصہ تو مجھے سنانا ہے اکرمہ کی بیوی کا قصہ تو سنانا ہے صفان ابن مہیا کی بیوی کا قصہ تو سنانا ہے کہ یہ ان عورتوں نے جو کارنامی کیے فتح مکہ کے موقع کے اوپر مجھا خالی صرف کارنامی حدیعہ دائے کی نہیں کیے قربانی بھی دی مدینہ منورہ جب بن رہی مسجد نبی جب بن رہا بن رہی تھی تو عورتوں نے آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مسجد نبی بن رہی ہے یہ مرد جو ہے یہ ایٹے لاتے ہیں سب جگہ سے ہم عورتوں نے کیا مصور کیا آپ نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو یہ فرما بھی ہمارا بھی حق ہونا چاہیے ہم بھی ایٹے لے کر آنے چنانچہ یہ تہہ ہوا دن میں مرد ایٹے لے کر آئیں گے رات عورتیں جو ہے وہ تحجت کیشہ کی نماز کی بات سے حضرت سے بنا کر دیا صحابہ کو اب کوئی مزید میں نہ آئے عورتوں سے چکے مہمار مرد تھے تو عورتوں کے ذمہ تمہارا کام یہ رات کو جو ہے ہیٹے یہاں رکھ صبح ہم جو ہے اس کو سٹ کریں گے تو پورے پوری رات یہ عورتیں جو ہے جیسے پانی بھرنا ہے ہوزے بھئی یہاں پانی کی ضرورت ہے یہاں پانی ڈالو بھئی یہاں جو ہے ایٹ کے ضرور ہوتے تھے ایٹے رکھو تو مزید نبی بن رہی تھی انہاں عورتوں نے درخواست کی اسے صلح صلح سے کہ حضرت ہمارا بھی کچھ کام ہونا چاہیے ہم بھی کچھ ہمارے ذمہ بھی کچھ کام لگاؤ تو رات کو عورتیں ایٹے لاتی تھی اور دن وہ مرد لاتے تھی اور دن وہ مرد کام کرتے تھے اس طریق پر یہ مزید نبی تیار ہو انہاں عورتوں نے بھی دین میں حصہ پورا لیا ہے صرف بچے نہیں جانے بچہ جاننا یہ بڑے چیز ہے لیکن قربانی دین آتی امام محمد کو لے کر آئے امام صاحب کے پاس اچھے کپڑے کتاب میں لکھا ہے جی امام محمد آئے ہیں تو سارے درسگا جو تھی ساری کے ساری وہ مہم اٹھی شہزادے یعنی بادشاہ کے لڑکے تو نہیں تھے لیکن مزید شہزادے کا تھا بیٹھایا کیا نام ہے محمد کیوں لائے ہو یہ قرآن ہے کہ بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے لگا تو امام صاحب نے سوال کیا قرآن حافظ ہے کے نہیں یہ کہنے قرآن حافظ نہیں ہے یہ کہ میرے مدرسے کا میرے مدرسے کا قانون ہے امام ابو حنیبہ کے مدرسے کا قانون تھا کہ میرے مدرسے مجھے داخلہ لے تو قرآن حافظ ہونا چاہیے یہ ان کے مدرسے کا قانون تھا یہ کہا جاؤ تم اسے لے جاؤ پہلے قرآن حفظ کراؤ اور قرآن حفظ کرانے کے بعد جو ہے اس کو پھر میرے پاس لاؤ ایک ہفتہ ایک آجابہ امام محمد آگئے رہے اچھے کپڑوں میں ماں لے کر آئی باب لے کر آئے بھئی کیوں آگئے تو گزشتہ جمعہ کو تو آئے تھے ایک ہفتہ ہوا یہ میں قرآن حفظ کر لیا اچھا سناو پوچھی آپ ماں دیندار تھی ایسے بچے جنتی تھی آج تو ہماری اس وقت کی جو عورتیں ہیں دنیا میں اللہ معاف فرمائے میں ساری عورتوں کو کہتا ہوں چاہے امریکہ میں سن رہی ہو انگلینڈ میں سن رہی ہو کینیڈا میں سن رہی ہو وہاں آسٹریلیا میں سن رہی ہو فوجی میں سن رہی ہو اور افریقہ کے ملکوں میں سن رہی ہو اور ہمارے ہندوستان میں سن رہی ہو یا پڑھو سن رہی ہو آج کی عورتوں نے اچھے بچے جنتی چھوڑ دیا دیندار بچے اب نہیں جنتی وہ جنتی والوں نے جنتی ہے شیخ الحدیث بھی نہیں جنتی کیونکہ مار کی زندگی نے بھی دینی باپ کی زندگی نے بھی دینی تو سلکے سے اچھا پیدا ہوگا ایک ہفتے میں محمد قرآن حسکر قرآن حسکر کے آگے ایک ہفتے ایک ہفتہ پہلے تو تم آئے تھے بیٹا محمد نے قرآن حسکر لیا اب پوچھئے امام صاحب نے ایک دی جگہ سے پوچھا تو ماشاءاللہ فر 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 پڑھنے لگے امام محمد پھر امام صاحب نے ایک شرط اور لگائی امام بو حنیبان کہ بھی دیکھو یہ شرط تو مجھے لگانی نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں امام صاحب نے کہا یہ شرط لگاتے ہوگی امام صاحب نے دوسری پہل ایک شرط تو یہ تھی کہ بھی قرآن حافظ جو ہو میرے مدرسے میں آوے لیکن دوسری شرط لگائی کہ دوسری شرط تو مجھے لگانی نہیں چاہیے لیکن میں لگاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھی میرے مدرسے میں فقرہ ہیں غریب بچے ہیں کسے کا پیون والا کپڑا ہے کسے کا کیا ہے کسے کا کیا ہے ابو یوسف خود غریب تھے دووی کا عام کر دے دے ابو یوسف دووی ماں نے کہا ماں بیوہ ہو گئی ابو یوسف بچے تھے تو ماں بیٹے نے مشورہ کیا ماں کیا کریں باپ تو چلا جائے کہ ماں تو ہے نہیں انہوں نے دھووی کاڑ پہ جاتے کپڑے دو ابو یوسف کپڑا دوتے تھے خوب غریب تھے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں وہ پیون والے تو امام بہنی بھائی نے دوسری شرط لگائی امام محمد پر وہ یہ میرے مدرسے میں آو یہ ٹھاٹھ باتھ والے کپڑے نہیں چاہیے یہ شاہی کپڑے ہیں میرے ہاں تم اتنے اچھے کپڑے پہنوگے اور میرے ہاں بچے سے سارے کر سارے پڑھنے والے جو ہیں یہ غربہ فقارہ یہ سارے کے سارے اس لیے انہوں نے بھی منظر کر لیا باس کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو اسی وقت جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر جو پرانے کپڑے تھے جو اسے پہن کر آگئے یہ امام محمد اور علم حاصل کرنا شروع کیا اور بن گئے ٹاپ ٹو امام ابو حنیفہ کے پچاس ٹاپ ون شاگردہ تھے پچاس انہوں نے پچاس گلشت کتابوں میں لکھئے علماء نے ٹاپ ون جو ہے ابو یوسف تھے اور ٹاپ ٹو ہی تھے اور ٹاپ بعد میں تیسرے نمبر پر ابو امام زفر تھے ان کی ذکر ہو جاریے یعنی میں اس پر سناتا ہوں کہ عورتوں نے امام شعفی امام شعفی کیسے بنے وہ احتیم ہو گئے تھے مکہ مکرمہ پیدا ہوئے امام شعفی وہ احتیم ہو گئے یعنی دو بہنیں تھی امام شعفی کی اممہ اور امام شعفی کی خالہ یہ دونے بیوہ تھی مکہ مکرمہ میں امام شعفی خود کہتے تھے کہ میں مکہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں علمہ حاصل کیا اور مصر میں قبر بنی یہ ان کی زندگی ہے امام شعفی کی لیکن کتنا بڑا شعفی حضرات دنیا میں کتنے ہیں تھوڑا دس سے لگاؤ بکیرلا ہمارے ہاں پورا شعفی ہے مصر میں شعفی حضرات ہیں یہاں ملیشیا انڈونیشیا چل جاؤ تو شعفی حضرات ٹھیک ہون ما بیوہ تھی امام شعفی خود کہتے تھے میں جب تھوڑا تھا حرم شریف میں یعنی بڑا ہوا تو میں دوڑتا تھا حرم شریف میں یعنی اب تو حرم کی رونک شروع ہو گئی تھی یعنی حرم میں لگتا ہے حجیوں کا آنا کرنا اور بڑے بڑے فقا علماء کا آنا اس وقت میں جو ہے یہ کعبے کے چار دیوار ہیں نا کعبے کی ملتظم والی حتیم والی پھر حتیم سے اس طرف پھر اس طرف تو یہ چار مسلح ہوتے تھے اس وقت میں اور یہ چاروں پر چاروں اہمہ کے لوگ بیان کرتے تھے بس یعنی اس وقت کی حکومت نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ چار بڑے بڑے حلقے لگتے تھے وہاں ملتظم کی طرف لمبا حلقہ جسے وہاں سے علم آسل کرنا ہے وہاں سے علم آسل کر لے اور اس طرف جہاں رکن یمانی اور حجرِ اسفت پر ایک حلقہ اور پھر جہاں حتیم کی طرف ایک حلقہ اور دوسری دوہی ایک حلقہ تیمہم شاہدی کہتے تھے میں دوڑا دوڑا چاروں حلقوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا چھوٹے تھے تیمہم شاہدی مائے یہ ذہن میں رکھنا مائے میرے والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے عورت کو اللہ تعالی نے پائلٹ بننے کے لیے نہیں بھیجا عورت کو اللہ نے ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا داکٹر آپ بن رہے ہو کو گناہ کا کام نہیں ہے لیکن میرے والد صاحب کی جملے لقل کر رہا ہوں کیا عورت جو آئی ہے وہ بہت اونچے کام کے لیے آئی ہے اچھے بچے جنے دینداری کا محول بنا رہے گھر کے اندر تیمہم شاہدی کی ماں تیمہم شاہدی کہتے تھے میں تو چھوٹا تھا تیمہم شاہدی کہتے تھے کبھی یہاں چلا جاؤں کبھی یہاں چلا جاؤں کبھی یہاں چلا جاؤں تو مجھے ایک آلد جو ان کی باتیں بہت اچھے لگتی تھیں امام شاہدی کہتے تھے مدینہ کا نام میں نے سنا نہیں تھا چھوٹے تھے مدینہ کیا ہے کیا پتا بچے کو کہ مدینہ منورہ کیا ہے امام شاہدی کی تاریخ پڑھو میں نے بہت تفسر سے میری کتاب دکھرے موتی میں لکھیں ہیں مضمون تو امام شاہدی کہتے تھے کہ میں نے مدینہ کا نام بھی نہیں سنا تھا لیکن جو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ مدینہ کی قصہ بیان کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں یہ قصہ ہوا مدینہ منورہ میں قصہ ہوا دنے کھیلتا بھی تھا اور مدینہ منورہ کی الفاظ بھی سنتا تھا تو میں نے کسی سے میرے ماں سے یا خالہ سے دونوں بیوائیں ہو گئی تھی اور دونوں بہنیں ایک ساتھ رہتی تھی مکہ مکرمہ میں میں نے کہا ماں یہ مدینہ کیا ہے یہ وہاں سب جگہ کبھی کوئی کہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نبی ہے یہ کہا مدینہ کیا ہے ماں نے کہا تجھے بیٹا میں چھوٹا تھا بیٹا مدینہ کا معلوم نہیں تجھے مدینہ مجھے معلوم نہیں مجھے دمکہ معلوم ہے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو مدینہ معلوم نہیں تھا لیکن بچپن سے یا بچپن سے میں کیا کہوں کہ یہ زمرو اللہ کی عمر ہے یہ اس سے چھوٹی عمر بچوں کی سمجھ لو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی جہاں اپنا ناشتہ کیا یہ کیا بھاگے بھاگے حرم اور چھوٹے گھنٹہ حرم کھلا رہتا تھا قال اللہ قال الرسول پھر جب تھک جاویں ماں کے پاس آگر کھانا کھا کے بھی سو جاویں اور جہاں کٹی 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 کھیلیں نہیں جاتے تھے کہ ہمارے بچے تو اٹھتے ہی موبائل کا گیم شروع کر دیتے ہیں ماں بھی گیم کھیلے تو بچے تو گیم ہی سیکھے گا یاد رکھنا بچوں کو جتنا تقریر کر کے سمجھاؤ گے بچے نہیں مانیں گے آپ جیسا کرو گے ویسا بچے کریں گے آپ بچوں پر غصہ ہو جانا ہے موبائل کیوں دیکھتا ہے کوئی سر جڑا ہوگا تھا آپ کیوں دیکھتی ہو تو کیا کہو گے آپ باپ جا آگر کہتا تو آپ کی موبائل موبائل کو ہاتھ لگا تو ہاتھ تھوڑ دنیا موبائل کو دیکھتا ہے آپ کو بچے 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 بھی ہے بب ہوا تو باپ باپ میں 24 گھنٹہ آپ کو موبائل میں ہی دیکھنا ہو اس لئے آپ بچوں کے تربیت کرنی ہو تو تقریر سے نہیں ہوتی آپ خود کرو آپ خود تحجیت پڑو تو بچہ پڑے گا آپ قرآن پڑو تو بچہ پڑے گا آپ ذکر کرو تو بچہ کرے گا لیکن ویفٹ کرنے سے دادا گری سے آرڈر کرنے سے بچے بھی بنتی تو امام شافی کی ماں ان کے گھر میں دینی ماحول تھا دو بہنیں تھی دینی ماحول تھا امام شافی خود کہتے تھے کہ سباہ اڑتے ہی جلی سے جو بھی کھایا غربت تھی وہ زمانے میں کوئی جو ہے یعنی مسکہ تو دھانی پہ پاؤ بھی لاؤن مسکہ بھی لاؤن جیلی بھی لاؤن یہ تو آج کی جیلی نے آج کی مسکے نے ہمارے دماغ کھرف کر دی آنا عبادت لیں گے بھوکا رہنا عبادت ہے آج کی بھوکا رہے کھانے کی تنا جتنا اس کی جان بچ جا دے آج سے جان بچے نہیں آج تو آدمی کھاتے کھاتے مرتا ہے اتنا کھائے گا اس کی جانی چلی جائے گی تو ہم شافی خود کہتے تھے کہ وہ زمانے میں میں جہابت اٹھتے ہی ماں 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 جو ہے کیا دیتی تھی روٹی زیتون کا تھی یا زیتون کے دانے یا کھجور بہترین غزہ یہ دیا کھایا اور کھا کر چلی گی میں چلا جاتا تھا حرم شریف میں مدینہ 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 نام سنتا تھا بڑا ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا مانی بھی کہا مدینہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہے اور بہت بڑی جگہ ہے ایسا میرے کان میں یہ جملے پڑتے تھے اب جو جو بڑا ہوا بڑا ہوا تو میں نے ماں نے کہا دیکھ یہاں دعا قبول ہوتی ہے ملتظم پر تو دعا مانگ اللہ تجھے مدینہ مرمورہ پہنچائے میں نے دعا مانگنی شروع کر دی یہاں تک کہ میں جب کچھ تھوڑا زہوش امام سنتا تھا خود کہتے تھے میں تھوڑا ایسا ہو گیا کہ گھر کا کم میں کرتا تھا اب ایسا ہو گیا کہ ہم شاکی کہتے تھے دو میری یارے خالہ اور مما دونے بیوائیں تھیں تو دونوں کا گھر کا کام تجھ بھی زہتون لانا ہے شاکی زہتون کا تیل لے آؤ تو میں آدھے دیرم کا زہتون کا تیل لے آتا تھا بھائی کبھائی کبھائی کھنا جگہ تو خجور لے آؤ پنیر لے آؤ پنیر وہاں بہت کھایا جاتا ہے مکہ مدینہ میں پنیر خجور یہ اس کے عادت ہیں وہاں کے لوگوں کے عام لوگوں کی تو وہ اس زمان میں یہ خوراک ہوتی تھی تو میں خود یہاں میں میں بس ماں پیسہ دے وے ایک دینار آدھا دینار آدھا دینار تو نہیں دینار تو مہنگا ہوتا ہے دینار میں جا کر لیا ہوں اور دے دوں اگر پانی بھراؤ تو پانی بھر لوں تو اس کو سکھا دیئے میرا کام اور میں حرم میں چلا جاؤں تو ایک آلکھ تھے امام شہرک کہتے ہیں ان کے آمد میں کڑک تھی گھرک وہی بھجت پڑھتے تھے تو کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہبشی علم تھے تو مجھے ان کا جملہ اتنا اچھا لگے کہ میں بیٹھا کہیں اور ہوں ان کی آواز بیڑے بیڑے سنوں یہ وہ شہرک کہتے تھے نام بھی آتا ہے کتابوں میں نام تم مجھے یاد رہا نہیں میری کتاب بکھرے موٹی میں دیکھ لینا چنانت میں میں ان کے پاس ان کے پاس کیا رہا ہے وہیں بیڑ گیا کہ ان کا بیان اچھا لگتا ہے بیان کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں فلاں یہ بیان کر رہا ہے فلاں بھی بیان کر رہا ہے فلاں بھی بیان کر رہا ہے بندرہ ان کے بعد دل میں اترتی ہے میں نے وہی چھہرنا شروع کیا اب وہ بار بار مدینہ کہیں بار بار مدینہ کہیں بار بار تو میں اس قابل ہو گیا کہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں نے میری والدہ اور خالہ سے کہا کہ امنا میں ایک درخواست کرتا ہوں تم دونوں میری ماں ہو تم دونوں مجھے اجازت دو میں مدینہ منہ مرا جاؤں تو میری ماں نے ڈاٹا مجھے ارے ہمارا سہارا تو تو ہے گھر کا کام کرنے والا تو گئے نہیں تو ہی تو ہی ہم تو دونے بیوہ ہیں اور تو مدینہ کا نام لے رہا ہے کیسے چلے گا گھر کا کام کون دیکھے گا ہم جا کر زیتن کا تیل آئیں گی ڈاٹا جب ڈاٹا تھا میں خاموش ہو گیا لیکن میں نے کہا بھی اللہ تو ہے میں نے چپکے چپکے اللہ کو کہنا شروع کیا ہمیں شاید رکھنا ہر آدمی مر جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی اللہ ختم نہیں ہوگا ہم پر جو حالات ہیں بھی ہندوستان کے اندر اور سارے دنیا میں بھئی ہمارا اللہ تو ہے مسجد کے دروہ سے بن ہے اللہ کے دروہ تو تو بن نہیں ہے ہم لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں امام شیفی نے کہا کوئی بات نہیں اللہ تو ہے میرا دعائیں مانگنے شروع کی دو تین دن کے بعد میری والدہ اور میری خالہ ان دونوں نے مجھے بولایا امام شیفی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں جانا ہے وہاں ادھر ہی اسلام تھا ان کا اصل نہیں امام شیفی کا تو کہتا کہ تمہیں مدینہ جانا ہے جو کہاں امی جانا ہے مدینہ تو امام شیفی کی والدہ نے کہا ایک شرط پر بھی جنگی شرط ایک ان کیا شرط یوں کہ شرط ایک ہے میرے بس کوئی پیسہ نہیں اگر تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں وہاں جانے کا خرچہ کروں تجھے اٹھنی دوں یا کوئی گھوڑے کا انتظام کروں کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ یہ اللہ ہے جو کچھ کھایا کیا یہی ہے اس لئے صرف میں تجھے کچھ روٹی کو ٹکڑے دے سکتی ہوں اور تیرا کپڑا جو ہے اسے میں دے سکتی ہوں دو تین جوڑے جو کپڑے ہیں وہ باکڑے گا سب تجھے سمبھالنا پڑے گا اور اللہ کے حوالے تجھے کرتی ہوں امام شیفی نے کیا کہا کوئی بات نہیں امی کوئی بات نہیں دیکھو امام شیفی نے کتابوں میں یہ لکھا ہے چنانچہ ماں نے جہاں روٹی بنائی ایک دو روٹی وہ زمانے میں ایک دو روٹی بہت ہوتی تھی ایک دو روٹی بنائی ان کو دی اور بات تاریخ کے کتابوں میں یہ لکھا ہے شعفی حضرات یہ بیان ضروری میں نے ایک جگہ شعفیوں میں بیان کیا تو شعفی بہت روئی کہ ہم نہیں جانتے تھے ہمارے امام کی یہ زندگی چنانچہ ماں جو ہے انہوں نے امام شعفی کے کپڑے زمزم کے پانی ست رہی اور سکھائے اور سکھا کر پھر امام شعفی کو لے کر آئے ملتظم پر ان کی والدہ اور ان کی خالہ اور ان کا کہا کہ تیرے حوالے ہم کر رہے ہیں یہ بچے کو یتیم ہے بچہ ہمارے پاس دھر میں کچھ نہیں ہے تیرے حوالے کر رہے ہیں یہ کہہ کریم امام شعفی سے کہہ دیا بیٹا جاؤ یہ روٹی ہے یہ تمہارے کپڑے ہیں دینہر بینہر دھرم دھرم کچھ نہیں بیسے بیسے اب مکہ مکرم ازے جانا ہے مدینہ منوورہ اتنا آسان تو نہیں پہ کار تو تھیر نہیں کہ کار میں بیٹھو چار گھنٹے پہ پہنچ جاؤ تیرم شعفی کہتے ہیں میں اتنا بڑا تو ہو گیا تھا خود کفیل خود کفیل کے کیا مطلب دوڑوں مجھے سمجھ میں آوے یہ صاف ہے میں سمجھ لو کہ یہ شیر ہے میں سمجھ لو کہ یہ مجھے مارزیں آ رہا ہے میں سمجھ لو کہ یہ آدمی میری مدد کرنا چاہ رہا ہے اتنی مجھے ہوششاری ہو گئی تھی امام شعفی کہتے ہیں یعنی سمجھ لو پندرہ سال کی عمر یہ تخمینہ میں کیا رہا ہوں پندرہ سولہ سال کی عمر کے یہ ہو گئے تھے پندرہ سولہ سال کی عمر میں بچہ سوڑا اپنا خود کفل ہو جاتا ہے اسی لئے حدی شریف میں آتا ہے کہ پندرہ سال تک بچہ یکیم شمار ہوتا ہے سولہ سال سترہ سال اٹھرہ سال پھر اس کے یکیم مت کو ہو وہ خود اپنے ہو مہششار ہو گیا کتاب میں لکھا ہے میں اتنا ہو گیا میں نے لوگوں سے پوچھا بھی مدینہ جانا ہے تو لوگوں نے کہا مدینہ تو اکیلہ جائے گا لوگ مزاک کرتے ہیں جمعہ کھرپ تو نہیں ہو گیا اکیلہ جائے گا ارے بھی تم رسطہ بتاؤ نا کہا ہے مدینہ کا یوں کہ یہ یکیشہ رکھیا میں چل دیا تعلیم معروف جگہ شروع سے رہی ہے مسجد تعلیم مسجد عائشہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اس لئے کہ وہاں تک کچھ نہ کچھ خیمیں کچھ نہ کچھ پکے مکان نظر آتے تھے تعلیم کے بعد تو جنگل ہی جنگل گا ریٹی ریٹی کچھ نہیں تھوڑا میں ڈرہا کہ کیسے پہنچنگا مدینہ کیسے جاؤں گا یہ قریش ہی آیا بڑھا ارے یہاں چل بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا چچا مجھے مدینہ جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے اچھا تو کیسے جائے گا مدینہ تو یہ کہاں میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں کوئی قافلہ اس وقت میں قافلہ قافلے عمرے کر کے مدینہ جاتے تھے تو قافلے جماعتیں بناتے تھے چلو بھی پھر تم خرچہ نکالو تم خرچہ نکالو تم خرچہ نکالو کھانے پینے کا ایسا کر گئے قافلے جگہ ڈاپو لوگ بیٹھے لوٹتے تھے اور اس اپنا راستے میں شیر بھی بہت ہوتے تھے اب تو شیر ختم ہو گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ راستے میں شیر سام یہ بہت ہوتے تھے اب کجھا ایسا نظام چلا کہ یہ شیر ختم ہو گئے ورنہ پہلے راستے میں شیر آ جاتے تھے یہ قریشی نے کہا کہ تاجیو بھین تو کیسے جائے گا یہ کہا میں تو بیٹھا ہوں قافلے کے انتظار کر رہا ہوں اور یہ روٹی کہا دے دے کہ میرے پاس سمزم تھا اور میری ماں نے روٹی دی تھی وہ روٹی تھی ٹکڑے ٹکڑے کھاتا تھا سمزم پیتا تھا یہ ہم شاہبی حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے جب بڑا آدمی بنتا ہے وہ بغیر مجادے کے نہیں بنتا علمہ نے لکھا ہے سیدھا یہاں سے کرسی پر بیٹھ جائے آجوی وہ بڑا آدمی نہیں بنتا مجادہ کرنا پڑتا ہے تھکنا پڑتا ہے اس میں ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے باپ کا بھی کردار ہوتا ہے ماں کہا لیکن آج کی میرے نصیت یاد رکھنا بچوں کے ساملے جتنی تقریر کرو گے بچے نہیں مانیں گے اس لئے جو پانی گدلہ ہو گیا ہوائے جائے وہ گدل گندی ہو گئی نہیں مانیں گے شرم کے مارے مال لیں گے لیکن بعد میں آپ کرو خود آپ کرو خود قرآن پڑھو تو بچہ پڑھنا شروع کر دے گا ابانکہ بھی کہتے ہیں کہ اس پریشی نے میرے خوب مدد کی کہ تو ٹھہر میں دو اٹنیاں لے کر آتا ہوں چنانچہ دو اٹنیاں لے کر آیا ایک پر مجھے بیٹھا ایک پر وہ خود بیٹھا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایک کتاب میں لکھا ہے بیس دل لگے اور ایک کتاب میں لکھا ہے اٹھا دل لگے چونکہ نے حافظ ہو چکا تھا اٹھا دل میں میں نے اٹھا قرآن ختم کی ایمان شاہدی کے چیز اٹھا دل میں اٹھا قرآن وہاں پہنچا تو قرشی نے تو مجھے مسجدوں نے پی بچھر دیا بھئی یہ مسجد نبضی ہے مدینہ منورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مسجد نبضی میں بیٹھنے لگا میں نے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں جو درس دیتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا مناہدہ مناہدہ یہ کون ہے بڑے بھوڑے لگتی تھی کہ آدھا امام مالک آدھا امام مالک امام مالک ہے اچھا اچھا ہاں ان کا نام میں نے سنا مکہ مکرمہ میں ان کا نام لوگ بہت لیتے تھے کہتا ہے کہ آپ کا نام سنا ہے آپ کا نام سنا ہے پھر ہم شاہدی کہتے ہیں کہ میں تو پہلے تو نیا نیا تھا لیکن ایک دو دن میں آدمی تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے میں پرانا ہو گیا تو میں نے جب بیان کا شروع ہوتا تھا تو میں ایک دن کے بعد دو دن کے بعد سامنے جائے گر بیٹھ گیا امام مالک کے امام مالک جو ہیں روزو اقدس کی قریب سبق درس دیتے تھے قبر مبارک دکھائی دیتی اور درس دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی تھی امام مالک کے ہاتھ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو انہیں اشارہ کرتے ہیں اپنی لاتھی سے اشارہ سے اس قبر والے نے یہ کہا ہے ابو بکر کی حدیث ہوتی آن ابی بکر تو کہتے ہیں اس قبر والے نے یہ کہا ہے اور جب ادھو دومر کی حدیث ہوتی آن امری پہ خطاب تو کہتے ہیں اس قبر والے نے یہ کہا ہے یہ ان کی شان تھی امام مالک کی درس دیتے تھے اور جب درس دیتے تھے امام مالک تو مزید نبی میں پردہ پڑا رہتا تھا پیشے امام مالک کی بیٹیاں ہوتی تھے اور امام مالک موپر مالک کا املا کراتے تھے پڑھاتے تھے کبھی کبھی نید آ جاتی تھے یعنی پڑھنے والا پڑھتا تھا حدیثیں تو کبھی کبھی امام مالک کو تھوڑی سستی آ جاتی تھے بیٹے تھوڑا آنچے بنو جاتی تھے تو پیشے سے ان کی بیٹیاں جائیں لکڑی پر ایک لکڑی دو لکڑیاں ہوتی تھے زور زور سے بجاتی لکڑیاں لکڑے کو لکڑے سے مارتی تیمہ مالک جاتے ہاں بھی پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو وہ پڑھتا مہدیث جو ہوتا ہو ہاں یہ تم نے غلطی کی ہے میری بیٹیوں نے غلطی نکالی ان کی لڑکیاں اسی تھی امام مالک کی اور شادی کے ان کے قصے بھی آجیب ہیں امام مالک کی بیٹیوں کے تو انہوں نے کہا تو امام مالک یہ ماحول تھا مجھے نہ منا ہو رہا تو امام شافی کہتے تھے کہ میں جو ہے وہاں سامنے بیٹ گیا اور جو سامنے بیٹ رہا ہے امام مالک نے درست دینا شروع کیا تو میں نے کہا لکھو لیکن میرے پاس کاغذ کلم بھی نہیں امام شافی وہ آدمی جس کے پاس کاغذ کلم بھی نہیں آج اس کے پاس اس کا دیوان شافی دیکھو اللہ گرے کوئی دنیا میں کوئی مولی کوئی آلو ایسا پیدا ہو جو دیوان شافی کا ترجمہ کرے دیوان شافی انہوں نے بہت اس کے اندر عجیب حکمتوں کے باتیں لکھیں ہیں امام شافی نے وہ آدمی جس کے پاس کاغذ کلم بھی نہیں امام شافی نے کہا حدیث مجھے بہت اچھے لگنے لگی تو میں نے جاں سوچا کر کسی سے کلم مانگوں دائیں بائیں دیکھا اب جب دائیں بائیں دیکھا تو سارے کے سارے لکھ رہے ہیں کسی سے کیا مانگوں شرم آئی مجھے تو میں نے اپنی انگلی سے یہ اپنے ہتھیلی پر یہ لکھنا شروع کیا اسے اب مالک مجھے دیکھ رہے تھے سامنے بیٹا ہوا تھا بیان کرنے والا جب بیان کرے اور سامنے اگر کوئی تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں تو بیان کرنے والا کہ دماغ ہلشتا ہے میرے جیادے سے کہ میرے سامنے اگر بیان کرتا کرتا کوئی دائیں بھائیں 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 بھی نکالے تو دماغ ہلشتا ہے اللہ رسول کے بات جیان پھر دو سنتو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ تو بیان ہوگا کوئیت پانچ گھنٹے تو بیان نہیں کرنا تو امام شاہفیق بھول لکھ رہے تھے امام مالک یہ دیکھ رہے تھے امام مالک بھول جو رہے تھے لیکن کہانی مجھمہ بہت تھا چنانچ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جب فارغ ہو گئے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو امام شاہفی کہتے ہیں میں بھول کرید میں کھڑا ہو گیا ہے مام مالک کے مام مالک نے مجھے چھٹکے بھری تو تجھے شرم نہیں آتی میں اتنا بڑا اتنا بڑے بڑے فوقہا علماء میرے درس میں کتابیں لکھ رہے تھے اور تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا امام مالک نے کہا تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا اور وہ اقامت کرتے اقامت ہو رہی ہے اور امام مالک نے تو بیٹھا بیٹھا کھیل رہا تھا تو امام شاہفی نے کہا میں کھیل نہیں رہا تھا میں حدیثیں لکھ رہا تھا امام شاہفی نے جواب دیا اور وہاں نماز کھڑے ہو گئی اللہ اکبر نماز پوری ہوتی ہی امام مالک نے کہا ہاں کیا کہہ رہا تھا میں حدیثیں لکھ رہا تھا بتا کہا حدیثیں لکھئے بتا تیرے حتیلے میں کیا حدیث لکھی ہے تو نے اب دونے اماموں کے بحث ہو رہی ہیں امام شافی امام مالک شافی چھوٹے ہیں شاگرد ہیں مالک استاذ ہیں کہاں لکھی حدیث ہے تو نے بتا تو کیا کہا امام شافی نے میں جو ہے یہاں نہیں لکھ رہا تھا بہل اصلا میرے دل پر لکھ رہا تھا امام مالک اور غصہ آیا تو دل پر کیسے لکھ رہا تھا اب مجھے دو حدیثیں سنا تو امام شافی نے کہا دو نہیں آپ نے جتنی حدیثیں سنا ہی ہیں سب سناتا ہوں جب اتنا کہا امام مالک کے سامنے تو امام مالک نے کہا بھے ٹھہر جاؤ شاگردوں کا اپنے جو شاگرد ہیں تھے تھا بھے ٹھہروں 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 سب کو ٹھہرہ دیا اور ان کو کھڑا کیا خود جو اپنی کرسی بار ویڑ گئے امام مالک کا حدیثیں سنا سنا ہے جب بعض کتابوں میں لکھا ہے دو سو ستائیس حدیثیں امام مالک نے بیان کی تھی انہوں نے دو سو ستائیس حدیثیں بلکل نمبر وار بیان کی پہلے نمبر پر یہ حدیث بیان کی دوسرے نمبر پر یہ بیان کی دوسرے نمبر پر یہ بیان کی سب سناتوں کے ساتھ امام شافی نے بیان کر دی اب امام مالک اچھا ان کے بیٹی یہ بھی بیشے سن رہی تھی امام مالک کے دل میں بیٹا کہاں ٹھہرے ہو تم یہاں مجینہ میں مجینہ منامورہ میں بس مسجد نبوی میں رہتا ہوں مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ امم شاکی نے کہا مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ بہئے یہی پڑا رہتا ہوں امام مالک نے کہا کہ نہیں میرے خرچوں اپنے گھر لے آئے امام شاکی کو اور امام شاکی کو اپنے گھر میں رکھا چونکہ یہ بھی بڑے ہو رہے تھے بیٹیاں بھی ان کی بڑی ہو رہی تھی امام مالک کی بیٹیاں بھی بڑی ہو رہی تھی جوان ہو رہی تھی یہ بھی جوان ہو رہے تھے امام شافی تو دونوں کا امام مالک نے ایسا توازن کیا کہ ان کی نگاہ ان پر نہ پڑے ان کی نگاہ ان پر نہ پڑے اور امام شافی کی تربیت کرتے رہے اتنے میں امام شافی جہن روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے صلاة و سلام پڑھ رہے تھے اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا امام شافی نے کوئی روتے ہوئے صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں امام شافی میں پوچھا بھی آپ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہاں بغداد سے آئے ارے بغداد امام حنیفہ کا ہاں امام حنیفہ ارے بڑی مہربانی ہوگی تمہاری اگر تم مجھے بغداد لے جاؤ کفا لے جاؤ میں تو غلوہ کا مجھے بہت شوق ہے اور میں چاہتا تھا امام مالک سے تو میں نے کافی حاصل کیا لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ احنیف سے بھی حاصل کروں اس میں میں محمد آتے ہیں تذکرہ امام محمد کا تذکرہ تو انہوں نے کہا چلو ہم لے جاتے ہیں گیٹا تجھ کو کہ جب میں مہربان کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اب کوئی بات میں ہمارے پاس ہٹنی آئے ہمارے پاس کھانا آئے تجھے بغداد جانا ہے اور تو کوئی کام نہیں ہمیں بغداد ہی جانا ہے ٹھیک ہے کل ہم اتنے بجے نکلیں گے یہاں سے یہ آئے امام مالک کے پاس رات کو ہی وہ شافی اور کہا کہ حضرت وہ میں جانا بغداد جانا چاہتا ہوں اور میرے خواہش یہ ہے کہ میں وہاں سے بھی علم حاصل کروں بچیوں نے سر لیا اببہ نہیں 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 مددنا اس کو اس کو مددنا بچیوں جو تھی وہ اس کو مددنا پردے کے پیچھے سے ارے بیٹا کیوں نہیں بھیجیں ایک آدمی ہیل محاصل کرنے کے لئے بیٹا تم جاؤ تو سہی امام مالک کہہ رہے ہیں تم جاؤ تو سہی جاؤ وہاں لیکن کیسے جاؤ گے تو اوٹنی نہیں گھوڑا نہیں پیسہ نہیں کھانا نہیں یہ دور امام مالک کے عربت کا تھا فقری کا دور تھا یہ دور بات یہ مالک کو اللہ نے مال بہت دیا افتدائی دور فقری کا تھا کیسے جائے تو امام شافی نے کہا کہ میں اب صرف اجازت دے دیں میں ترکیب بنا لوں گا انشاءاللہ کوئی بات نہیں جب کمر ہو جاتا سو جاؤ صبح ہوئی تو امام مالک نے کہا شافی ادریس اللہ کی مدد آگئی امیر مدینہ دن نے تس ہزار دینہ رات کو حدیعہ بیجا مجھے یہ پانچ ہزار تو لے جا اور وہاں جا کر علمہ حاصل کر چنہ جا پانچ ہزار کی تھی لے مام شافی کو دیتی جب روانہ ہونے لگے تو بچیاں رو رہی تھی ارے اتنا اچھا علم ہمارے گھر میں ہم بھی خدمت کرتی تھی کھانا پکانا کرنا تو بچیاں کرتی تو امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے پیسے بھی لے لیے اور امام مالک نے جو قافلے والے تھے ان کو بلا کر تاکید بھی کی میں یہ بچہ ہے سمجھ لے یتیم ہی ہے کچھ بھی نہیں آگے پیچھے اس کے اور تم جائے ان کو ذرا وہاں پہنچا دینا اور کوئی اچھا علم وہاں ہو کہ وہ ملاقات کرتا تھے اس وقت میں امام محمد زندہ تھے کہ لے وہاں کام کر رہے تھے وہاں پہنچے وہاں پہنچ کر لوگوں نے پوچھا بھی یہاں سب سے اچھا علم کون ہے یہ کہ امام محمد کونسی مسجد ہے یہ مسجد امام محمد کی تو مجھے وہ مسجد میں اتار دیا اور قافلے والے چلے گئے اب میں بیٹھ گیا کونے میں امام شاہدی کہتے تھے میں کونے بیٹھ گیا نماز کا وقت آیا مغرب کی نماز کا وقت آیا تو کسی امام نے نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دو چار بڑے علماء کچھ ایسے وجی قسم کے پیشہ آگے نماز پڑھی میں نے کسی مسلس سے پوچھا منہ تھا یہ کون ہے کہا ہے امام محمد تیلویز ابو حنیفہ فقی فقی حادل امہ امام محمد ابو حنیفہ کا اہم شاگر اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا امام محمد نے مغرب پڑھی مغرب پڑھ گئے چلے گئے لیکن وہ ہی کہ امام تھا تو یہ امام شاگر اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر یوں کہا بھئی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے لیکن اس میں آپ نے غلطی کی ہے یہ امام شاگر نے کہا اب وہ امام غصہ ہو گیا امام شاگر پڑھ ارہ تو غلطے نکالنے والا کون ہے میرے پیچھے اتنا بڑا امام نماز پڑھ رہا ہے امام محمد وہ غلطے نہیں نکالتا تو غلطے نکالنے والا کون ہے بھا بھی آن سے چلو میں آ گیا ہے میری جگہ عشاء ہوئی عشاء میں سب آئے وہ امام نے نماز پڑھائی اس وقت میں مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے تھے کوئی ٹھہرے کوئی جائے کھائے پیئے ممانیت نہیں تھی آج تو گھڑیاں چوری کرتے ہیں اس کے وجہ سے مسجد بن کرنے پڑھتی ہیں گھڑیاں چوری کریں ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ بہتل خالات کے جو لوٹے ہیں وہ بھی زنجیر سے باندنے پڑھتے ہیں بہتل خالات کے لوٹے ہیں پانی پینی کے جو جو گلاس ہوتے ہیں وہ بھی زنجیر روز دیتا تھا کوئی لے کہ بھاس میں جائے ہم اتنے گیرے گزر ہو گئے اب عشاء کا وقت آگیا عشاء میں دیکھا امام محمد کے ساتھ دو چار اور بڑے علماء آگئے عشاء کی نماز میں چلو اب مینات میری تو ہمت ہوئی نہیں ان سے ملوں چنانچ عشاء کی نماز کے بعد مسجد خالی ہونے لگی تو یہ امام شافی جو ہے وہی امام صاحب کے پاس گئے کون سے نماز پڑھاتے تھے عشاء کی نماز میں آپ نے تین غلطیا کی تو وہ امام کو غصہ آگیا ہے یہ مسجد آدمی یہ قہتانی کہتے ہیں یہاں نے کوئی جملہ کہا مجھے یاد نہیں ہے یہ پتہ جی کہا سا ہے میرے غلطیاں نکال لائے ہو گئی بات لیکن اسے ہی فکر کہ فجر میں پھر یہ رہے گا یہاں فجر کی نماز میں سب آئے ہیں امام وہ امام نے نماز پڑھا ہی لیکن نماز پڑھانے سے پہلے دیکھ رات ہوئے لڑکا کھڑا ہے کی نہیں کھڑا کھڑے ہوئے تھے امام شافی اب نماز پڑھا ہی نماز پڑھانے کے بعد حضید ہے کہ امام شافی میں محمد سے بلاقات نہیں کیے لڑتے تھے بڑے آدمی ہیں میں تو مساکرات نہیں ہوں تو وہ امام شافی پھر سے امام کے پاس آگئے فجر کی نماز میں چار غلطیاں کیا اب وہ امام کو آیا بہت غصہ امام محمد ابھی گھر میں گئے نہیں تھے باہر کھڑے کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے یہ امام غصہ سے بھرا ہوا امام محمد کے پاس آیا ارے وہ ان کو بتا لیں کوئی مساجرہ آیا ہے مغرب سے میرے غلطیاں نکال رہا ہے حالکہ آپ سب میرے پیشے نماز پڑھو وہ غلطیاں کیا تھی شافیہ مسئلہ حنفی مسئلہ اللہ وہ امام محمد ہمارے ہاں رفیہ دن نہیں ہے وہ امام شافی کہتے تھے رفیہ دن کیوں نہیں کیا آمین بل جہر نہیں ہے وہ کہتے تھے کیوں نہیں یہ غلطیاں تو امام محمد نے کہا کون ہے وہ یہ کہہ مسافیر ہے لیکن کو مروں Beim محمد نے کہاں سے آئے ہو مدینہ سے آیا ہوں مکہ مدینہ سے خالی مدینہ نہیں مکہ مدینہ ماشاءاللہ دونوں چوکھوٹوں کا نور ہے تمہارے پاس کس سے پڑا ہے تم نے امام مالک سے تیمام مالک کیا بہت احترام کرتے تھے لوگ اچھا اچھا جا امام مالک کا نام لیا تیمام محمد نے ان کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا ان کے پیٹ پر بھی تھوڑا سا صدقایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک دو سوالہ کیا علمی ایمام شاہدی نے جوابت دیئے پٹ پٹ جواب دیا تیمام شاہدی امام محمد نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہو یہ کہا آپ سے علم حاصل کر دیں تو یہاں کون چھہ رہے ہو یہ کہاں مسجد میں کہاں میرے گھر آؤ اپنے گھر پر دے گئے امام محمد کو یہ امام شافی کو اور ان کے مجلس میں انہوں نے آنا جانا آنا جانا آنا جانا شروع کر دیا امام شافی نے اب جو امام احمد ابن حنبل کا بھی ایک نام شروع ہوا پوچھتے سے امام احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابن حنبل تو امام محمد نے کہا کہ دیکھو یہاں بہت علماء ہیں جس سے بھی تم علم حاصل کرنا چاہو علم حاصل کرو اور میرے ہاں کٹھے رو ان کی بھی لڑکییں تھی امام محمد کی وہاں غریبی تھی امام مالک کے فقری تھی یہاں شاہی خاندان لڑکییں بھی خوبصورت اور شاہی خاندان پورا مالدار تھے بھی محمد تو امام مالک غریب تھے امام محمد تو بہت مالدار تھے ماں باب کو اللہ نے بہت مالدے رکھا تھا تو یہاں تو چھاٹ اچھے تھے وہاں تو مل گئی تو روزی نے ملی تو روزہ مدینہ نے آخر کار کچھ دن ٹھہرنے کے بعد امام شاکری نے کہا ہے کہ حضرت مجھے میری ماں یاد آئی ہے میری خالہ یاد آئی ہے آپ اجازت دے تو میں سفر کروں امام محمد نے کہاں ضرور جاؤ اور امام مالک کو یہ حدیہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا بھئی ہم تو دور پڑے ہیں یہاں لیکن اس جگہ کے قدر کرنا ہمارے لئے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ کچھ سال گزار کر امام شافی جو ہے سفر کرتے کرتے لوگوں سے علم حاصل کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے اب مدینہ منورہ جب آئے تو امام مالک جہاں مالدار ہو چکے تھے امام غزارہ سب ان کے شاگرد ہو چکے تھے تو دیکھا کہ مزید نبی بدل گئی ہے اور امام مالک کا جو کرسی ہو بھی بدل گئی ہے بڑی اچھے پوزیشن پر ہے امام مالک لیکن پہلی کی طرح نہیں اب امام مالک جہاں وہ درست دینی کے لئے جب آتے تھے ان کی موتہ ہے امام مالک پندرہ آج بھی اٹھاتے تھے ادھرے لنبی تھی پندرہ آج بھی اٹھاتے تھے اور امام مالک جہاں باب السلام سے داخل ہوتے تھے امام مالک پرانا دروازہ ہے باب السلام تو ان کے خوشبو آتی تھی لوگ جہاں رستے میں کھڑے رہتے تھے تو امام شادی سمجھ گئے کہ اب پہلی کی طرح تم مجھے جگہ ملی گی نہیں اب تو جہاں اللہ نے کہاں مال بہت دیا ہے چنانچہ میں باب السلام پر کھڑا رہا دوسرے لوگ بھی تھے امام مالک جہاں وہ شان و شوقت کے ساتھ پولیس کے حلقے میں جو حرم صرف کا امہ ہوتے ہیں اور ابائے پہنے ہوئے عود لگائے ہوئے اور دس پندرہ آدمیوں ان کے محطہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کر میرے قریب سے گزرے تو میں نے سلام کے اسلام علیکہ یا استاذ تو امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں نیچے شرہ کر کے جواب دیا اور امام مالک کی عادت تھی جب باب السلام سے داخل ہوتے تھے تو وہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے آتے تھے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا محمد اسلام علیکہ یا باب اکر ایسا پڑھتے پڑھتے دعا پڑھتے پڑھتے اپنے کرسے کو جا کر بیٹھتے تھے اب محمد ماں جمع ہوئے تھے امام شازی نے کہا آپ تو آگے بڑھنی کے جگہ ہے نہیں پیشے جگہ مل گئی امام شازی کو آج امام مالک نے یہ کہا آج میں سبق نہیں دوں گا آج سبق نہیں دوں گا آج میں امتحان لوں گا امام مالک نے کہا آج سبق نہیں آج امتحان لوں گا اچھا چلو امتحان لو تو مالک نے سوال کیا امام مالک نے بھئی بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نقدر میں آزان دی ہے کہ نہیں دی سب خاموش سب خاموش پیچھے امام شافی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کے آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اشارہ کر کے کیا رہے ہیں کہ پھر کیا ہے کیا ہے آزانتی نہیں دی بتا بتا آزان دی نہیں تو امام شافی نے لکھ کر بتایا کہ آزان نہیں دی ہے حضور نے مسجد نقدر میں وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا شیخ آزان نہیں دی ہے حضور نے ارے واہ واہ تو تمہارا بہت اچھے شاکر تھے یہ بڑے بڑے جواب نہیں دے سکے تو نے جواب دیا آ قریبہ 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 تو اس نے کہا حضرت میں یہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں میں یہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں حضرت امام مالک کے رذر پڑھی نہیں ہے امام شافی پر اتنے کہ امام مالک نے امام مالک نے انہیں دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ یہ سب خاموش رہی ہے یہ جواب دے رہا ہے امام مالک نے دو چار سوارہ پور کی آج سے بیان لمبا ہو گیا پتہ نہیں فتوہ دیکھ لیں کہ مسئلہ نہیں مزول پورا کم لوں اب جب وہ سوال کیا سب خاموش اب وہ جب قریبہ بیٹھا ہوا تھا وہ امام شافی سے بھی پوچھے پھر کیا ہے کیا ہے کیا ہے امام شافی سے لکھ کر دے رہے اس کو اس کا جواب یہ ہے تو وہ کھڑا ہو جائے حضرت حضرت جواب دے رہے بات ہے شیخ شیخ وہ جواب دے رہے تو جب جواب دے رہے امام مالک کے دل میں سق کے دل میں اس ان کے بڑا حالی میں وہ بڑے حالی میں نہیں تھے جواب یہ دیتے تھے امام شافی تو امام مالک نے کہا ابھی اسے آگے بولاؤ اسے آگے بولاؤ ماشاء اللہ میرا اثر شاگر تو یہ ہے اس نے کہا تمہیں یہی بیٹھا ہوں ٹھیکو اتنے امام مالک کے نگاہ پڑ گئی امام شافی پر اور شافی وہ 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 کب آئے تو بھی کیا ہوا کب آیا کب آیا آہ آہ تال 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 یہ میرا شاگر تو یہ بھی پرانا امام شافی جواب دے رہے تھے یہ کسی کو پتہ نہیں تو امام مالک نے بولایا امام مالک نے بولا کر کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک جو ہے وہ اپنی مسند سے میچے اترے اور امام شافی کو اپنی مسند سے بٹھایا اور کیا کہا ایک جملہ کہا میرا فلا باپ چل رہا ہے مثلا بابو زکاة چل رہا ہے بابو الحد چل رہا ہے بابو سون چل رہا ہے بابو سلا چل رہا ہے بابو الجمعہ چل رہا ہے وہ اس طرح بھی امام شافی کو بتا دیا میں فلا مضمون پر میرا بیان چل رہا ہے تم جہاں آج کا سبق تم دو پہ امام شافی رو بھی کہ نہیں حضرت میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا نہیں نہیں دو چنانچہ امام شافی نے درس دیا علم اتنا تھا اتنا علم حاصل کر لیا تھا امام محمد سے اور ان لوگوں سے وہاں جا کر اور اتنے بڑے علم بن گئے تھے کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہیں سے حدیث بیان کرنی شروع کی لیکن ایک ایک حدیث بیان کرتے تھے امام شافی بہت روتے تھے یہ کہتے تھے زندگی کا میرا پہلا اور آخری سبق ہے یہ کہ میں اس جگہ پر حضور کریں ابو بکر کریں عمر کریں اور میں ان کی حدیث بیان کروں اور میرا استار امام مالک چنانکہ امام مالک رحمت اللہ علی نے انہوں کا بہت اکرام کیا ایک گھنٹے کا جو درست دیتے تھے امام مالک انہوں نے تین گھنٹے میں پورا کیا اور سارے مدینہ منمورہ میں اعلان ہو گیا کہ وہ آیا ہے خات شاگردین کا جن کیا رہتا تھا بچیوں کو پتا چل گیا آئیں امام مالک جو کہاں ٹھہرے ہوئی یہاں تو اب تو امام مالک کا منگلہ بن گیا تھا اب تو علماء بڑے 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 وزارہ رواسہ ان کے شاگرد بن گئے تھے چنانچہ امام مالک لے گئے ان کے گھر پر بہت احترام کیا اور بہت ہی جو ہے ان کو رکھا اپنے وہاں پھر کچھ پتاوں میں لکھا ایک ہفتہ امام شافی ٹھہرے اور امام شافی نے ٹھہر کر کہا کہ میری ماں یاد آئی ہے اور میری خالہ یاد آئی ہے اگر آپ جو ہے مجھے اجازت دیں تو میں وہاں جاؤں اور پھر ایک جملہ کہا پہلے تو مجھے مکہ یاد آئی ہے میری ماں کی خیر خبر لوں زندہ گی ہے کہ مر گئی میری خالہ زندہ گی ہے کہ مر گئی کچھ پتا دی امام مالک نے کہا کہ اب تو حرمین شریفین کا اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے میں تمہارے لئے شاہی انتظام کروں گا شاہی انتظام چنانچہ شاہی انتظام کیا گیا گھوڑے خچر اور وہ شاہی انتظام سے ان کو مکہ مکرمہ پہنچانے کی ترکیب کی گئی ماں کو بتا چلا کہ بیٹا آ رہا ہے کتنے سالوں تک یہ باہر رہے یہ ماں کی قربانی تھی ماں کو بتا چلا کہ بیٹا آ رہا ہے چنانچہ تنیم پر ماں جو لینے کے لئے آئی وہی تنیم جہاں آکے لے بیٹھے تھے ماں وہی پھرے پھٹے پرانے کپڑوں میں اور خالہ بھی وہی بھڑی ہو گئی تھی پھٹے پرانے کپڑوں میں اور امام شاہی 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 خاد کے ساتھ آ رہی ہیں وہ نہیں میں ملک کو اللہ نے مقام دے دیا تھا پہلے گروبت اللہ یا حالت آ گئے ما شاہاللہ تو ماں کو دیکھا تو امام شاہی پہچان گئے گئے میری ماں ماں بھی پہچان گئے گئے ہیں میرے بیٹا ہے تو ماں میں مصافی کے لئے ہاتھ بڑھا ہے تو امام شاہی نے جہاں بڑھا ہے ماں نے کہا بعد inning میں مصافی نہیں کروں گی تو بدل گیا ہے جس کپڑوں کے ساتھ بھیجا تھا میں نے تجھے اب تو تیرے کپڑ کتنے اچھے اب تو تیرے پاس دنہ درہم چنانچہ کتاب ہوئے لکھا ہے امام شاہد نے کہا کہ اممہ آپ کیا چاہتی ہو یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں جس حالت میں تجھے میں نے مکہ سروانہ کیا تھا اس حال میں تو مکہ تو یہ فرمایا ہے میرے وقت بارہ ہزار دینہ رہے امام مالک نے دیئے تھے یہ کہا اللہ کے راستے میں خرش کر دے امام شاہد نے اسی وقت تقسیم کر دیئے تانیم پر دیئے دو ہزار بچے یہ کہا انہی میں روزے سے ہوں یہ وہاں روزہ سے زمزم سے بھی کھل جائے گا اسطار تو جائے زمزم خجر سے بھی ہو جائے گا یہ دو ہزار دینار بھی خرش کر سب کچھ خرش کر کر آکے پھر پوچھا میں نے روٹی تجھے دی تھی اس کے کچھ ذرات ہے گے نہیں امام شاہد نے ذرات نکال کے دکھائے اب تک میں نے محفوظ رکھے اور پرانی حالت میں جو ہے اسی پرانے ترطیب سے حرم میں آئے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تُو نے میری تمنہ پوری کی کہ میرے بیٹے کو تُو نے یہاں تک پہنچایا اب بنے ہیں امام شاہد پھر ان پر حالات آئے مکہ میں اب تو گیارہ بچ گئے اس لئے میں تفسیت نہیں کہہ سکتا مائے ہوتی ہیں مائے جو مائے ان ماہوں کی وجہ سے بچے بنتے ہیں مائے ٹی وی دیکھے اور بچے کو گناہ گناہ چھے کیم دیوٹی ٹی وی دوں تو مانے گی بچے مانے گا ارے تو تو پہلے ٹی وی چھوڑ مائے جھوڑ بولے اور بچے کو کیا دے جھوڑنی بولوانو ارے تو تو چھوڑ پہلے اس لئے بچوں کے تربیت کرنی ہے تو تقریر سے نہیں ہوتی خود دندار بنو خود تقوی اختیار کرو ایو شاہد پر حالات آئے مکہ مکرمہ میں اگر فرصت ملی تو کل انشاءاللہ بیان کریں گے کل دوسرا وزن بیان کریں گے پھر امام شافی کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مصر گئے اور مصر جا کر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہی ان کا انتقال ہوا میری خواہش اور تمنا ہے کہ دیوان شافی کا کوئی ترجمہ کرے اللہ کرے ہمارے جو علماء ہیں خاص وقت شافی علماء بہت ہے ماشاءاللہ دیوان شافی دیکھے اس کا ترجمہ کرے نمبر وار انہوں نے لکھا ہے نمبر ایک نصیت نمبر دو نصیت نمبر تین نصیت دیوان شافی اللہ اللہ بس آج بعد میں کریں گے انشاءاللہ سب نیت کرو انشاءاللہ کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے تقریر کے ذریعے سے نہیں تقریر تو لکھتے ہوتے ہیں خود دندار بنو نا خود اپنے زندگی بچوں کو دندار بنو اور اپنا ماحول اچھا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کے طرف یہ پتا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہمارے گناہ و کمعاق فرمائے اے اللہ ہماری خطاؤں سے تر گزر فرمائے دونوں جہاں کی حاجات کے غیر سے تقفل فرمائے دونوں جہاں کی ضروریات کے غیر سے تقفل فرمائے اے اللہ ہر معملے میں ہمارے انجام کو خیر فرمائے ہر حالات کے درست فرمائے غیبی تائید شامل حال فرمائے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عہبوں پر پردے ڈال دے ہمیں مستفید لخیار میں شامل فرمائے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرمائے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ کرونا ویرس کی بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما اللہ مرفعن البلا والغلا والربا والزنا اے اللہ زنا کی چادروں کو ہمارے ملک سے تو ختم فرما زنا کی بستروں کو ہمارے شہروں سے ختم فرما ہمارے شہروں میں حلال بستروں کا انتظام فرما دے سارے دنیا میں حلال بستروں کا انتظام فرما دے حرام بستروں سے اس امت کا بچا لے اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اگر آپ نے ہمارا نام صعید اور نیک بختوں میں لکھاؤ تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بد enfants میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرس سے مٹا لینا اور نیک لوگوں کے فہرس میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لہو قلم بھی آپ کے پاس ہیں اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیدوں پر پردے ڈال دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرماؤں سبحان ربکر رب العزت عمیٰ اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین